جہیں دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں اچھے ہوں گے دوستو اہم آج سب لوگوں کا اپنے اس یوٹیوب چینل یوگین سجمنا میں بہت بہت سواگت کرتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے کلاس ٹینٹھ کا جو سوسل سائنس ہے دوستو اس کا ہسٹری والا پارٹ کا چپٹر نمبر دو جس کا نام ہے بھارت میں راشتباد کے ایمپورٹنٹ کوشنز کو لے کر اپستیت ہوا ہوں دوستو 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 یہ آئے ویڈیو آپ کے بورڈ ایک جام 2024 کے حساب سے کافی ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس لیے ویڈیو کو بینہ اسکف کیے ہوئے سورو سے لے کے لاش تک جرور دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک و دوستو میں سیرویج جرور کرئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی پٹا پٹ سبسکرائب جرور کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنا را جو پہلا پرشن ہے دوستو وہ ایک امک والے پرشن ملیں گے دوستو جس میں سے ہمارا پہلا پرشن ہے کی رولٹ ایکٹ کب پاریت ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہمیں چار اپسند مل رہے ہیں 1912, 1914 اور 1919 اور 1920 ٹھیک ہے تو ہمارا کوشن نمبر جو فرشت ہے اس کا جو ہے تو صحیح اپسند ہو جائے گا دوستو تین نمبر اپسند ٹھیک ہے 1919 ٹھیک ہے رولٹ ایکٹ جو ہے تو کب پاریت کیا گیا تھا تو 1919 یا جو ایکٹ پاس کیا گیا تھا یا بھارتی سدستوں کے بھاری بیروز کے باوجود امپیریل لیجسلیٹیو کانسلنگ نے اس ایکٹ کو بہت ہی جلدواجی میں پاریت کر دیا تھا اس قانون کے مادیم سے کسی بھی جو ہے تو لوگ تانترک ویٹی کو بینہ کسی سندے بینہ کسی جو ہے تو مقدمہ چلائے کیول سندے ماتر کے سے اس کو پکڑ کر کے اور جیل میں ڈال دیا جاتا تھا اور اس پر جو ہے تو دوستو اس ایکٹ کو بھارتی سدستوں کے بھاری بیروز کے باوجود امپیریل لیجسلیٹیو کانسلنگ نے بہت ہی جلدواجی میں پاریت کیا تھا اس قانون کے جریعے سرکار کو راجنیتی گدویدیوں کو کچھلنے اور راجنیتی قیدیوں کو دو سال تک بھی نہ مقدمہ چلائے جیل میں بند رکھنے کا دیکار مل گیا تھا اور راورلٹ ایکٹ بھارتیوں کے لیے کالا قانون تھا کیونکہ اس کے دورہ سرکار قرآن تک آئیے بندیس بھکتوں کو قید کر راشتی یا دو دن کو سمعبت کرنا چاہتی تھی اسی لیے بھارت کے لوگ اس ایکٹ کے بھی روز میں تھے وہاں ہی اگر ہم دوسرا پیشن کی بات کریں دوسرا پیشن ہے کہ پراثم بیسید کب پرارہ میں ہوا تھا ٹھیک ہے ہمیں اس میں چار اپسان مل رہی ہیں پہلا ہے انیس سو دہ دوسرا ہے انیس سو چودہ تیسرا ہے انیس سو سترہ اور چوتھا ہے انیس سو انیس تیگر تو اس میں جو پراثم بیسید کی اگر ہم بات کریں تو یہ انیس سو چودہ اسو میں شروع ہوا تھا دوستو یہ پراثم بیسید یوروپ مہدیب میں ہونے والا ایک بیسید کی یودھ تھا جو اٹھائیس جولائی انیس سو چودہ سے گیرہ نومبر انیس سو اٹھارہ تک چلا کب چلا تھا دوستو اٹھائیس جولائی انیس سو چودہ سے اٹھائیس جولائی انیس سو چودہ سے گیرہ نومبر انیس سو اٹھارہ تک چلا تھا دوستو ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں بھارت میں مہاتمہ گاندی نے پراثم تتگرہ کہاں چلایا تھا ٹھیک ہے ہمارے آپسن ہے چمپارن ہے کھیڑا ہے دیلی ہے کولکاتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہمارا آپسن ہے نومبر اون ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے چمپارن میں ٹھیک ہے بھارت میں مہاتمہ گاندی نے پراثم تتگرہ کہاں چلایا تھا چمپارن میں دوستو مہاتمہ گاندی کی نتت میں بیہار کے چمپارن جیلے میں انیس سترہ میں کب انیس سترہ میں ایک آندولن ہوا اسے چمپارن ستگرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ بھارت میں چلایا جانے والا سب سے پہلا جو ہے تو ستگرہ تھا ٹھیک ہے پہلا ستگرہ تھا یہ پہلا ستگرہ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد انگلا کوششن ہے کہ ہند سراج نامک پستک کی رچنا کس نے کی تھی اس میں چار آپسن ہے جوہ اللہ نہرو بھائی پٹیل مہاتمہ گاندی اور رام چندر ٹھیک ہے تو اس کا جو تین نمبر آپسن ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے ہند سراج کی جو ہے ہند سراج نامک پستک کی جو رچنا ہے وہ مہاتمہ گاندی نے کی تھی اس تک کو گاندی جی کے دورہ انیس سو نو میں لکھا گیا تھا اور یہ کس بھاسہ میں لکھا گیا تھا تو گجراتی بھاسہ میں لکھی گئی تھی گجراتی ٹھیک ہے گجراتی بھاسہ میں اسے لکھا گیا تھا اور انیس سو نو اس بھی میں لکھا گیا تھا اور اس کا ستابدی ورس سن دوہجار نو میں بھی منایا جا چکا ہے اس کا ستابدی ورس کم منایا گیا ہے دوہجار نو میں کونسا ورس ستابدی ورس ستابدی ورس جو ہے تو دو ہزار نو میں منایا جا چکا ہے ٹھیک ہے اور انیس سو نو میں لکھا گیا تھا اور یہ گجراتی بھاسا میں تھی ٹھیک ہے آنگلا کوششن دیکھتے ہیں دامی تورگ ایسوسییشن کی استاپنا جو ہے تو کسنے کی تھی ٹھیک ہے دامی تورگ ایسوسییشن کی استاپنا کسنے کی چار اپسن ہے بابا رام چندر بیم راو امبیڑکر جوالا نہرور ساوکت علی ٹھیک ہے تو اس میں اس کا جو ہے تو جو دو نمبر اپسن ہے دوستو بیم راو امبیڑکر یہ صحیح ہو جاتا ہے دامی تورگ کی استاپنا دامی تورگ ایسوسییشن کی استاپنا کسنے کی تھی بیم راو امبیڑکر نے کب کی تھی دوستو تو انیس سو تیسیس بھی میں کی تھی ٹھیک ہے اور اس کو ساٹھ کٹ میں کس نام سے جانا جاتا ہے تو ڈی سی یف کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں کس گھٹنا کے بعد مہادمہ گاندھی نے اساہیو گاندولان واپس لیا دوستو اس میں چار اپسن ہے جلیہ والا باگ حتہ کانڈرولیٹکٹ چاوری چاورہ اور دانڈی آترا ٹھیک ہے تو اس میں جو تھی نمبر اپسن ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے یعنی کہ چاوری چاورہ نام گھٹنا سے جو ہے تو پربابت ہو کر مہادمہ گاندھی نے اساہیو گاندولان کو واپس لینے کا فیصلہ کیا دوستو انیس سو بائیس اس بھی میں کب انیس سو بائیس اس بھی میں کسانوں کے ایک سموہ نے سائیوکت پرانت کے گورک پور جیلے میں کہاں پہ گورک پور گورک پور جیلے میں گورک پور ٹھیک ہے گورک پور جیلے میں چاوری چاورہ نام کی ستھان پر ایک جو ہے تو پولی ستھانے پر آکرمڑ کر دیا کس نے کسانوں کے سموہوں نے ٹھیک ہے اس میں آگ لگا دی مطلب جو گاندھی جی ہنسہ کے پجاری تھے تو وہاں ہنسہ تمک جو روپ تھا وہاں اہنسہ میں بدل گیا اور انہوں نے جو ہے تو پولی ستھانوں میں آگ لگا دی اور جو ہے تو پولیس والوں کئی پولیس والوں کی جان بھی لے لی تو ہنسہ کی اس کارواحی سے جو ہے تو گاندھی جی کو یہاں آندولن تتکال واپس لینا پڑا کیونکہ گاندھی جی جو ہے تو ہنسہ کے پجاری تھے ارجنتہ اتر گئی تھی کس میں اہنسہ میں اس لیے گاندھی جی نے آسہ ہوگا اندولن کو واپس لینے کا فیشلہ کیا ٹھیک ہے ہمارا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر ساتھ جو ہے وہ ہے علوری سیترام راجو کے بیسہ میں نملکت میں سے کون سا قطن ست ہے ٹھیک ہے انہوں نے آندھر کی گڑیم پہاڑیوں میں آدیواسیوں کا نیتوت کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو کھا دی پہننے تتہ سراب چھوڑنے کے لیے پرید کیا تھا کہ وہ ہے سراج پرابطی کے لیے گروہ اللہ ایود دشارتے تھے کہ جو اتنے بھی یہ قطن ہے وہ سب صحیح ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے تو جو آپسہ نمبر چار ہے وہ صحیح ہو جائے گا جو ہے تو سب ہی صحیح ہیں ٹھیک ہے یہ یہ سب صحیح ہیں کس بارے میں علوری سیترام کے بھی صحیح میں ٹھیک ہے علوری جو سیترام تھے وہ انہوں نے آندھر کی گڑیم پہاڑیوں میں آدھر باسیوں کا نرطت کیا تھا انہیں غائد کیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ انہوں نے ان کو خادی پہننے اور سراب کو چھوڑنے کے لیے بھی پریریت کیا تھا اور وہ ہے سوراج کے پرابطی کے لیے یعنی کی جو ہے تو اپنے سویم کے سوراج کا مطلب ہے سویم کی راج سویم کی راج کے پرابطی کے لیے انہوں نے گروہ اللہ ایود دے جو ہے تو چلوایا تھا ان لوگوں سے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ چار نمبر آف سن صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے کہ مسلم لیگ کی استعپنا کس نے کی تھی ہمارے چار آف سن ہیں ساوکت علی محمد علی اپروکت دونوں ان میں سے کوئی نہیں ٹھیک ہے دوستو آل انڈیا مسلم لیگ کی استعپنا کب ہوئی تھی تو تیس دسمبر تیس دسمبر انیس سو چھائے میں مسلم لیگ کی استعپنا کب ہوئی تھی تیس دسمبر انیس سو چھائے میں ہوئی تھی اور اس کی استعپنا کی کس نے تھی تو نواب سلیم اللہ خان نے کی تھی کس نے کی تھی نواب سلیم اللہ خان نواب سلیم اللہ خان نے کب کی تھی تیس دسمبر انیس سو چھائے کو ٹھیک ہے لیکن اس لئے کا سنبیدھان 1906 میں کراچی پاکستان میں بنایا گیا تھا اس کا سنبیدھان کب بنایا تھا 1906 میں 1906 میں جو ہے تو اس کی ستھاپنا ہوئی تھی نباب سلیم اولا کھان نے کی تھی اور 1906 میں ہی اس کا سنبیدھان بنا اور پہلا اس کا جو ادھیویسن ہے پہلا ادھیویسن 1908 میں 1908 میں جو ہے تو امرید سر کے پنجاب میں ہوا تھا کب ہوا تھا 1908 میں امرید سر کے پنجاب میں ہوا تھا تو دوستو اس میں پوچھا تھا کچھ شنگ کی مسلم لیگ کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو ساکت علی محمد علی ان دو میں سے کسی نے بھی نہیں کی تھی اس لئے اس کا جو آپسن ہے وہ چار نمبر آپسن صحیح ہو جاتا ہے ان میں سے کوئی نہیں کیونکہ مسلم لیگ کی ستھاپنا نباب سلیم اولا کھان نے کی تھی کب 30 دسمبر 1906 کو ٹھیک ہے اور اس کا جو جو ہے تو سنبیدھان کب بنا 1906 میں اور اس کا پہلا دیویسن 1908 میں امرید سر کے پنجاب میں ہوا تھا ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں دوستو کب لکھی تھی دوستو انہوں نے احمد نگر کی جیل میں کب اگرید جی میں لکھا تھا کس بھاسا میں لکھی گئی تھی یہ اگرید جی بھاسا میں لکھی گئی تھی ٹھیک ہے اگرید جی بھاسا میں لکھی گئی تھی اور بعد میں اسے ہندو اور ان بہت سارے بھاساں میں اس کا انواد کیا گیا تھا کس میں کیا گیا تھا ہندی اور انگرید جی میں بھی کیا گیا تھا اس کا انواد ٹھیک ہے اگرید جی بھاسا میں تو لکھی گئی تھی ٹھیک ہے اور بعد میں جو ہے تو ہندی میں بھی اس کا انواد اور ان بہت ساری بھاساں میں اس کا انواد کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو دوستو کوشن تھا کہ دسکوری آف ہنڈیا پستک کے لکھا کون تھے تو جو آہلان نہیرو تھے انہوں نے 1944 میں احمد نگر کی جیل میں اپریل ستمبر ماہ کے بیچ میں جو ہے تو اپنے یہ پستک ڈسکوری آف ہنڈیا کی جو ہے تو رچنا کی وہ بھی انگرید جی بھاسا میں اور بعد میں یا ہندی اور ان بھاساں میں جو ہے تو اس کا انواد کیا گیا ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے کرکتستان کی پورتی کیجئے کرکتستان کا پہلا پرن ہے کہ کانگریز نے خالی ستھان ادھیویشن میں پونڈ سوراج کی مانگ کی تو کانسی ادھیویشن میں کانگریز سرکار نے ادھیویشن میں پونڈ سوراج کی مانگ کی تھی تو لاہور ادھیویشن میں کب کی تھی انیس سو انتیس میں انیس سو انتیس میں کانگریز نے جو ہے تو لاہور ادھیویشن میں پونڈ سوراج کی مانگ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو راج ہے اس کو پوری طرح سے ستنتر کر دیا جائے ایسا کس نے کہا تھا کانگریز سرکار نے کانسی ادھیویشن میں لاہور ادھیویشن میں کب کہا تھا انیس سو انتیس میں ٹھیک ہے اگلا ہمارا کوشن ہے کہ اٹھارہ سو پچاسی میں گٹھت کانگریز کے پرثم ادھاکش کان تھے ٹھیک ہے دوستو جو یہ ہے اٹھارہ سو پچاسی میں گٹھت کانگریز کے پرثم ادھاکش خالی ستھان تھے تو اس کا انسر ہو جائے گا دوستو بیومیس چندر بنار جی کیا ہو جائے گا بیومیس بیومیس چندر بائنر جی کیا ہو جائے گا بنار جی بیومیس چندر بنار جی تھے دوستو اس کانگریز کی استحاپنا بہتر پرتیندھیوں کی اپستیتی میں ٹھیک ہے کتنے پرتیندھی کی اپستیتی میں بہتر پرتیندھی کی اپستیتی میں اٹھائیس دسمبر ٹھیک ہے اٹھائیس دسمبر اٹھارہ سو پچاسی میں ٹھیک ہے اٹھائیس دسمبر اٹھارہ سو پچاسی میں ٹھیک ہے بمبائی کے گوکل داستیج پال سنسکرطی مہابیدیالے ٹھیک ہے بمبائی کے جو ہے تو گوکل داس گوکل داس تیج پال سنسکرطک مہابیدیالے ٹھیک ہے سنسکرطک مہابیدیالے میں جو ہے تو اس کی استحفنہ ہوئی اس کے پراثم صدق ادھاک شکون تھے تو بیمیش چندر بانہر جی تھے اور بہتر پرتنیدیوں کے ساتھ جو ہے تو جو ہے تو کانگریس کی اس راشتی کانگریس کی استحفنہ بہتر پرتنیدیوں کے ساتھ ہوئی تھی 28 دسمبر 1885 میں کہاں پہ ہوئی تھی تو یہ ہے بمبائی کے گوکل داس تیج پال سنسکرطی مہابیدیالے میں ہوئی تھی اور اس کے سنسکرطک مہابیدیالے میں جو ہے تو جنرل سیکیٹری ایو ہون تھے اس کے جو سیکیٹری تھے وہ کون تھے یہ ہون تھے ٹھیک ہے اس کے جو ہے تو اس کے سنسکرطک کون تھے یہ ہون تھے اور اس کے جو ہے تو ادھاکش کہا جائے تو کون تھے بیمیشن پانہر جی تھے ٹھیک ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں دوستو ہمارا اگلا کوششن ہے کوششن نمبر 12 کرکستان کی پورتی کیجئے جس میں سے کوششن ہے کہ مسلم لیگ کی استحپنا خالستان میں ہوئی تو کب ہوئی تھی 1906 میں ہوئی تھی مسلم لیگ کی جو استحپنا ہے وہ 1906 میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اور یہ کہاں ہوئی تھی تو آدھار کہاں ہوئی تھی آدھار میں دھاکہ پر ٹھیک ہے آدھار آدھار میں دھاکہ اسطان پر کہاں ہوئی تھی دھاکہ اسطان پر آل انڈیا مسلم لیگ کی استحپنا ہوئی تھی اس لیگ کا گھٹن 1906 میں دھاکہ اسطان پر عمل میں لائی گیا تر تھا یہ ایک راجنیتی کا دلت تھا جب پرسید مسلم راجنیتا انہیں بھارتی یہ اپ مہدیب پر مسلم ہیتوں کو سرکشت کرنے کے لقش کے ساتھ بریٹیس بھارت کے واسرائے لائڈ منٹوں سے ملاقات کی تھی ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کہ 1919 میں ساکت علی جنہ جو ہیں ٹھیک ہے وہاں محمد علی نے خالیستان آندھولن کی شروعات کی ٹھیک ہے تو کون سے آندھولن کی تو خلافت آندھولن کی شروعات کی تھی کس کی خلافت آندھولن ٹھیک ہے کون کون کیے تھے ساکت علی اور محمد علی ساکت علی جنہ محمد علی جنہ نے دونوں نے مل کر کے 1919 میں خلافت آندھولن کی شروعات کی تھی ٹھیک ہے دوستو یہ جو خلافت آندھولن تھا اس کا نتت تو کس نے کیا تھا تو آب الکلام آجاد نے کیا تھا آب ال آب الکلام آجاد ٹھیک ہے جو یہ جو ہے تو خلافت آندھولن ہے اس آندھولن کا جو ہے تو نرتت تو مالانہ آب الکلام آجاد نے کیا تھا تتھا اس کا سمرتن مہتمہ گاندھی اور آئی این سی نے کیا تھا کس نے کیا تھا مہتمہ گاندھی اور آئی این سی نے مہتمہ گاندھی اور آئی این سی نے کیا تھا آئی این سی ٹھیک ہے آئی این سی نے کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ خلافت آندھولن جو ہے تو دیوست کم منایا جاتا ہے تو سترہ اکٹوبر انیس سو انیس کو منایا جاتا ہے کم منایا جاتا ہے سترہ اکٹوبر سترہ اکٹوبر انیس سو انیس کو ٹھیک ہے یہ جو ہے تو خلافت آندولن کا جو ہے خلافت دیواز کب منایا جاتا ہے خلافت آندولن کا جو خلافت دیواز ہے وہ ہے 17 اکٹوبر 1919 کو ٹھیک ہے منایا گیا تھا ٹھیک ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے رکشستان کی پورتی کیجئے جیسے سبینہ واگیا آندولن سن میں خالی ستان میں واپس لیا گیا کب لیا گیا تھا سبینہ واگیا آندولن واپس تو 1931 میں لیا گیا تھا مہاتمہ گاندی کے دوارا ٹھیک ہے لیکن اس آندولن نے جو ہے تو بیسوک اس طر پر دھیان جرور آکرشت کیا تھا اور سمراجوادی بیرودھی سنگھرس کی پرگتی میں مہتپونڈ بھونی کا بھی نبھایا تھا ٹھیک ہے اگلا ہے کہ 13 اپرائل 1920 کو جلیہ والا واگ ہتیا کانڈ ہوا تھا کیا یہ نم لکھت کتھن کو صحیح کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے 13 اپرائل 1920 کو جلیہ والا واگ ہتیا کانڈ ہوا تھا تو جی ہاں 13 اپرائل 1920 کو ہی جلیہ والا واگ ہتیا کانڈ ہوا تھا اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہاں پہ گاندھی جی جو ہے تو ایک سبھا کا آیوجن کروا رہے تھے جس میں بہت سارے نیتہ اپستی تھے اور بہت سارے لوگ اس بھاگ میں اپستی تھے اسے جو ہے تو وہاں پہ جو بھی کچھ یوجنائیں بنا رہے تھے نیتہ لوگ اس کو سننے کے لیے وہاں پر بہت سارے لوگ اپستی تھے لیکن جیسے ہی اس بات کی جانکاری اگریج ادھیکاری جنرل ڈائر کو پری تو انہوں نے جو ہے تو بہت سارے لوگوں کو اپنے سینکوں کو لے کر کے اور جلیہ والا واگ ہتیا کانڈ پہنچا اور ان لوگوں میں گولی باری کرنے کا آدیس دے دیا تو ان کی سینکوں نے جو وہاں پر نیتھے لوگ جو سانتی پون سبھا کر رہے تھے ان کے اوپر گولیاں برسانا سرو کر دی جس سے بہت سارے لوگ مارے گئے تھے یہی ہے جلیہ والا واگ ہتیا کانڈ جو کی تیرے پہنچا اسو بیس میں ہوا تھا اگلا کوچھشن ہے کہ بھارت ماط کا پہلا چتر کس نے بنایا تھا تو آبین درناتر ٹائگور نے بنایا تھا یہ بھی صحیح ہے بھارت ماط کا جو پہلا چتر ہے تو کس نے بنایا تھا آبین درناتر ٹائگور نے بنایا تھا اگلا ہے بندے ماترم گیت کی رشنا بنکم چندر چٹوپادہ نہیں کی تھی بنکیم چندر چٹوپا دہنے کی تھی اور انگلہ ہے کہ کانگریز کی استحفنہ کہاں ہوئی تو ممبائی میں ہوئی تھی کانگریز کی استحفنہ کس کے نرطت میں آواز کسان سبھا کا گٹھن کیا گیا تھا تو بابا رام چندر کے نرطت میں کیا گیا تھا وہ بھی کہاں پہ جو ہے تو پرتاب گھر جیلے کے روہ رو گاؤں میں ٹھیک ہے جو ہے تو آواز کسان سبھا جو ہے تو گٹھت کی گئی تھی کب کی گئی تھی سترہ اکٹوبر انیس سو بیس کو ٹھیک ہے کب سترہ اکٹوبر انیس سو بیس کو ٹھیک ہے سترہ اکٹوبر انیس سو بیس کو ٹھیک ہے کہاں پہ پرتاب گھر جیلے کے روہ رے گاؤں میں ٹھیک ہے پرتاب گھر جیلے اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن ہے ستہ اگرہ سبدے سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو ستہ کے لئے اگرہ کرنا ہی ستہ اگرہ ہے ستہ کے لئے اگرہ کرنا ستہ کے لئے رلائے لینا کیونکہ دیکھو مہاتمہ گاندھی جو تھے وہ ستہ کے پجاری تھے مہاتمہ گاندھی اور ہنسہ کے پجاری تھے ستہ کی راہ پر وہ ہمیشہ چلتے تھے ان کا ماننا تھا کہ اگر آپ ستہ کے لئے لڑ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی طاقتور کی طاقتور طاقت دکھانے کی اور لڑائی مارپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ستہ کے لئے لڑ رہے ہیں تو جیت ستہ کی ہی ہوگی اس کو سانتی پون طریقے سے بھی اس جو ہے تو سمسطہ کا سمدھان کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے انہوں نے ستہ کے لئے آگرہ کرنا ہی ستہ گرہ سبد کا مطلب بتایا تھا ٹھیک ہے اگلا ہے کہ سو دیسی سبد سے آپ کیا سمجھتے ہیں سو دیسی ٹھیک ہے سو دیسی سبد تو اپنے دیس میں بنی سو دیسی کا مطلب ہی ہوتا ہے سویم کا دیس ٹھیک ہے یعنی کہ اپنے دیس میں بنی بستو دیسی سنستاؤں کا اپیوک کرنا ہی جو ہے تو سو دیسی کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو سو دیسی سبد سے کیا سمجھتے ہیں تو دیسی سنستاؤں کا اپیوک کرنا وہ اپنے دیس میں بنی بستو یہی سو دیسی سبد کا مطلب نکلتا ہے ٹھیک ہے اگلا ہے کوشن نمبر جو بائیس ہے بریٹس سرکار نے اٹھارہ سو ستاوند کے پسچاہت یا بعد پسچاہت کا مطلب بعد ہے پریس کی ستانترتہ پر پرتیبند لگا کیوں لگا دیا ٹھیک ہے مطلب پریس کی ستانترتہ پر پرتیبند کیوں لگا بریٹس سرکار نے اٹھارہ ستاوند کے بعد اس لیے تاکہ سمچار پتروں اور راشتباد کو بڑھاوا ملے ٹھیک ہے سمچار پتر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور راشتباد کی بہاونا کا بھیکاس ہو ٹھیک ہے اس لیے انہوں نے پریس کی ستانترتہ پر پرتیبند لگا دیا تھا ٹھیک ہے وہاں پر پرتیبند لگا دیا کہ تاکہ جو ہے تو جو سمچار پتر ہیں راشتباد ہے اس کو بڑھاوا نہ ملے کیونکہ گاندے جی سمپون بھارتیہ لوگوں میں راشتباد کی بھاونا کا بکاس کر رہے تھے اور اس میں سمچار پتر اور راشتباد کی بھاونا کو زیادہ سے زیادہ جو ہے تو وہ بکسک کر رہے تھے اسی لئے ان لوگوں نے جو پریس کی ستنترتہ ہے اس کی پوری طرح سے پرتبند کر دیا تھا تاکہ وہاں پہ راشتبات کی بھاونہ کا بکاس نہ ہو سکے ٹھیک ہے بڑھاوا نہ مل سکے ٹھیک ہے اسی لئے انہوں نے پریس کی ستنترتہ پریس پرتبند لگا دیا تھا اور ایک قانون بھی پاس کروایا تھا جس کے تحت اگر کوئی بھی پریس ان کے خلاف کوئی سی بھی غلط چیز کو شاپتہ ہے تو ان کو ہوا ہے جو ہے تو بند کروا سکتے تھے اور اپنے ساتھ اس کو لے بھی جا سکتے تھے ٹھیک ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے کی مدراز کے نٹیسی ساستری نے جو ہے تو تمیل کے کس بھی سال سنکالن کو چار کھنڈوں میں پرکاسیت کیا تھا ٹھیک ہے تو دا فوکلورس آف صدرن انڈیا کو ٹھیک ہے چار کھنڈوں میں بھی باجت کیا تھا کہ کس کو دا فوکلورس آف ساردہ انڈیا ٹھیک ہے اس ساستری نے لوک کتھاؤں کے پنردھار میں مات پونڈ بھومی کا نبھائی تھی کہاں کی لوک کتھاؤں میں مدراز کی لوک کتھاؤں میں پنردھار کی بھومی کا نبھائی تھی انہوں نے تمیل لوک کتھاؤں کا ایک بھی سال چار کھنڈ سنگرہ پرکاسیت کیا دلی بھارت کے لوکیت ٹھیک ہے اگلا ہے کہ 42 دوسرا گول میج سمیلن کب آئے جت ہوا ٹھیک ہے جو ہے تو دوسرا گول میج سمیلن کب آئے جت ہوا چاویس نمبر کوشن آئے کہ دوسرا گول میج سمیلن کب آئے جت ہوا تو کب ہوا تھا 1931 میں ہوا تھا دوستو یہ سمیلن جو ہے تو سات ستمبر 1931 کو شروع ہوا تھا کب ہوا تھا سات ستمبر سات ستمبر 1931 کو شروع ہوا تھا اور ایک دسمبر 1931 کو شروع ہوا تھا ٹھیک ہے ایک اور ایک دسمبر ایک دسمبر 1931 ٹھیک ہے 1931 کو شروع ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے تو کانگریس نے بھی بھاگ لیا تھا ٹھیک ہے اگلا ہے کہ رولیٹیکٹ کو کالا کانون کیوں کہا گیا کیونکہ یہ ہے بھارتی جو ہے تو سدسیوں کے بیرود کرنے کے باوجود بھی ایمپیریاس لیجش لیٹیو نے اس کو بہت ہی جلدیواجی میں پارت کر دیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے تو بھارتیوں کو قبل سک کے آدھار پر پکڑ جیل میں جو ہے تو ڈال سکتا تھا مطلب سک کے آدھار پر کئی بھی ایسے کرانتی کاری پر یا بیکتی پر بھارت کے کوئی بھی بیکتی یا کرانتی کاری پر جو ہے تو اگر اس کو ایسا ساکھ ہوا کیا ہمارے خلاب بولے گا اس کو پکڑ کر وہ سیدھے بینہ کسی مقدمے چلائے اس کو جیل میں دو سال تک رکھنے کا اس کو ادھیکار مل گیا تھا اس ایکٹ سے اسی لیے جو ہے تو بھارت کے لوگوں نے اس ایکٹ کو کالا قانون کہا ٹھیک ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کوششن ہے اساہیو کو اندولن پرارم کیے جانے کہ کیا کارن تھے اس اندولن میں جو ہے تو بیبھند ورگوں کی ہستیداری پر پرکار ڈالیے اس کے کارکرم کارپدتی پرگتی ایوہ انتتہ سماپتی کو سمجھائیے ٹھیک ہے تو اس اندولن کے کارن تھے کہ پرثم مہا حد کی سماپتی پر اگریجو دورہ بھارتی جنتہ کا سوسن ہوا اگریجو دورہ سوراج پرابط کرنے سے مکر گئے وہ انہوں نے سوراج پردان نہیں کیا اور رولیٹ کو پاہت کیا جس سے بھارتی لوگ تو زیادہ ہی گصہ تھے جلیہ والا بھارتی اور زیادہ گصہ ہوئی اور کولکتہ دیویشن میں کانگریج دورہ آئیوجن کا آندولن پرستہ وحمت سے پاریت ہوا یہ آندولن کرنے یہ سب کارن تھے اگلا ہے بھن ورگوں کی حصہ داری تو سہروں میں آندولن ہوا جس میں بھن ورگوں کی حصہ داری ہوئی جیسے گرامیڈ علاقوں میں آدھواسی چھتروں میں آدھواسی بھگان مطلب سب ہی ورگ کے جو لوگ تھے سہروں کے لوگ آدھواسی ورگ اور بھگان میں کام کرنے والے لوگ ان سب لوگوں نے جو ہے تو اس آندولن میں جو ہے تو حصہ لیا اگلا ہے کارپدتی و پرگتی چرنڈوباد ہی جو تو پرکریہ پراثم چرنڈ سرکاری پدویوں نوکریوں سینہ پولیس اسکولوں پر درثی پرسدوں اور بیدیسی بستوں کا تحق کر دیا گیا ٹھیک ہے اور دوسرا جو چرنڈ تھا وہ بی پاکستہ پر سون آگیا آندولن جو ہے تو پرارم ہونا تھا اور اس کی چوری چورہ میں جو گھٹنا ہوئی تھی اس میں سب بھارتی لوگوں نے آہین ساتھ مک روپ اپنایا اور بہت سارے پولیس چینکوں کی ہتھی کر دی ان کی پولیس تھانوں میں آگ و گیرہ لگا دی تھی اس لئے گاندھی جی نے آندولن کو پس لینے کا فیصلہ کیا تھا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر دو کہ خلافہ تاندولن کو پرارم کرنے میں مک کرن کون سے تھے اور بھارتی راشتی آندولن میں ان کا کیا یوگ دان تھا تو ترکی سامراج کا اگریجو دورہ اپمان کیا گیا تھا اس لئے خلافہ تاندولن ہوا کیا ترکی سامراج کا اگریجو ہوا یا بھی جو ہے تو ایک خلافہ تاندولن کا قارن بنا اور آسائیو آندولن کانگریز دورہ آرم ہونا تتہ مسلمانوں کو ملا کر خلافہ تاندولن کے ساتھ کرنا یا بھی خلافہ تاندولن کو پرارم کرنے کا فرمو کا قارن تھے اگلا تھا بھارتی راشتی آندولن میں جو ہے تو اس کا کیا یوگدان تھا تو یوگدان کی اگر ہم بات کریں تو خلافہ تاندولن میں ہندو مسلمانوں میں ایک تا کا بیجر اوپر ہوا اور راشتی آندولن کو بال ملا اگلا ہمارا کوششن ہے سوینا واجی آندولن کے پرتی لوگوں اوپن ڈیویسک سرکار نے کس پر پرتی کری یا وقت کی اور ان پریشتی وں گاندی جی نے جو ایربین کے ساتھ سمجھاتا کیا تھا جس کے قرر جو ہے تو انہوں نے آندولن کو اپس لینے کا فیصلہ کیا کیا ایربین کے ساتھ جو سمجھاتا ہوا تھا گیرہ ماغو کا اولیخ کیا تھا گاندی جی نے لیکن بعد میں انہوں نے اس کو مانین سے انکار کر دیا ٹھیک ہے ایربین نے سمجھاتے سے مکر تو گیا تھا لیکن اس ٹائم پہ تو یہ جو آندولن تھا اس کو واپس لینے میں یا ان کی سر تک کافی کارگر رہی انگریجوں کی ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے کہ ایک نئی آرثی کور راج نیتی کی ستھی پیدا کر دی سمکشہ کی جی ٹھیک ہے تو پرثم بسید نے جو ہے تو آرثی کور راج نیتی کی ستھی پیدا کی کیونکہ پرثم بسید کے اوپرہ انت سوراج دینے کا بچن نکار دیا گیا تھا اس لیے بھی پرثم بسید ہوا دوسرا آرثی کی ستھی دینی بیروزگاری ہوا بیکاری مجدور سلپکار آدھی سبھی اس سے گرسید تھے اس لیے بھی بسید ہوا بسید کے کرنے یہ سب ساری سمجھ چائیں ہو گئی کیونکہ بسید ہوا دکانے وغیرہ سب کچھ بند ہو گئی کالیج بند ہو گئے اور جو بھی لوگ دکانوں پر کام کرتے تھے کمپنیوں پر کام کرتے تھے وہ بیروزگار ہو گئے جو مجدور تھے سلپکار تھے وہ بھی جو ہے تو اس کی چپیٹ میں آگئے اور اید نے راشتیتہ کے بھاو کو جاگرد کیا لوگ دمنکاری سرکار کے برد دویکج ہوئیے ٹھیک ہے ہالا کوشن ہے کہ گاندے جی کی نمک اترکائی کارن سل لکھ نہیں ہے سم اکشہ کیجئے سب نے آگیا اندولن کی سیمائیں کیا تھی اس کے مہات قوان کی جی تو نمک کر بیٹی سرکار سب سے دمنکاری پہلو بتایا گیا کیونکہ نمک کا اپیوک سب ہی بھارتی لوگ کر رہے تھے اور وہ نمک انگریج دورہ بھاری ٹیکس پر دیا جاتا تھا اس لئے گاندی جی نے کہا کہ نمک قانون کو توڑ دیں گے نمک کر اگر سب بھارتی دینا بند کر دیں تو ایک اچھا راشتی تا کی بھاونہ کا جو ہے جن مکہ لائے گا ٹھیک ہے اگلا گاندی جی دورہ بسوست وحیسکار سراف کی دکانوں پر پکیٹنگ پکیٹنگ کا مطلب ہے دھار نہ دینا ٹھیک لوگ سوراج کی مورتی آدھار سے جو ہے تو سماج کے سبھی ورگوں نے بڑھ چا کر حصہ لیا اور سماج کے ایک ورگ دوسرے ورگ کی طرف سن سکیت تھی ٹھیک ہے تو اس ہمارے نئے ویڈیو کی نوٹ پکیٹنگ سن آپ سب سے پہلے ملی تو دوستو آج کے لئے بس اتنے ہی ملتے ہیں آپ سبھی لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے